بلکل فری میں سبسکرائب کریں بیوی کا ٹی وی آج ویوئرز کی پسند پر ہم لائے ہیں یہ بائیوگریفی ایک ایسا کھلنایک جس کے نام سے ہی لوگ کام جایا کرتے تھے ایک ایسا ویلن جس کی فیس ہیرو سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی ایک ایسا ابینیتہ جس نے اپنے نام کو ایسا بنایا کہ کسی نے وہ نام ہی نہیں رکھا وہ تھا ایک ایسا کھلاکار جس نے ڈالی ہر کردار میں جان اس علاقے میں نئے آئے ہو ساہر ورنہ شیر خان کو کون نہیں جانتا آکھونے مائی باپ تمہارا باپ پانی میں رہ کر مگر سے دشمن ہے اور میں اسے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں رابرٹ سیٹھ تمہارے ہی سونے سے تمہارے ہی آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا اور تم میرے قدموں میں پران ساہب کا پورا نام ہے پران کرشن سکند اور ان کا جنم ہوا تھا بارہ فروری سن انیس سو بیس کو جگہ تھی دلی اور دلی میں وہ علاقہ جس سے بلی ماران کہا جاتا ہے ان کا جنم ایک دھنی پنجابی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتاجی کا نام تھا کیول کرشن سکند وہ ایک سویل انجینئر تھے جو کی گورنمنٹ سویل کانٹیکٹر کے روپ میں کام کیا کرتے تھے ان کے ماتاجی ایک ہاؤس وائف تھیں جن کا نام تھا رامیشوری جی پران ساہب کے تین بھائی اور تین بہنیں تھیں پران ساہب کے پتاجی کی سرکاری نوکری میں تبادلے ہوتے رہتے تھے اس لیے ان کی سکولنگ بھی الگ الگ جگہوں پر ہوئی کپور تھلا انناو میرٹ دہرادون دسوی میں جب آئے تب پہنچے ہامید اسکول رامپور اتر پردیش اور وہیں سے انہوں نے اپنی میٹرک اتین کی یہ پڑھائی لکھائی میں بہت ہی شارپ تھے اور میٹس میں تو ان کا کوئی ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا تھا لیکن ان کے ہاتھوں میں ایک دن آ گیا کیمرہ اور وہ انہیں آکرشت کرنے لگا انہوں نے میٹرک تک ہی پڑھائی کی اور پڑھائی چھوڑ دی اس کے بعد فوٹوگرافر بننے کے لیے نکل پڑے پرانٹ صاحب کبھی بھی ایکٹر نہیں بننا چاہتے تھے وہ تو صرف ایک کشل فوٹوگرافر بننا چاہتے تھے اور اسی چاہو میں انہوں نے ڈلی میں اے داس کمپنی میں ایک پروفیشنل فوٹوگرافی کی ٹریننگ لینا شروع کر دیا اور جب اس اسٹوڈیو نے اپنا ایک اسٹوڈیو شملہ میں کھولا تو پرانٹ صاحب کو ٹریننگ کے لیے شملہ بھیج دیا اور پرانٹ صاحب ہل سٹیشن شملہ میں فوٹوگرافی کے گر سیکھنے لگے انہی دنوں انہیں رام لیلا میں فوٹوگرافی کرنے کا ایک اوسر ملا جب یہ رام لیلا میں گئے تو وہاں دیکھا کہ سیتا کا کیریکٹر کرنے والا ویکتی جو ہے وہ بیمار ہو گیا تھا اس وقت پرانٹ صاحب کو پتا نہیں کیا سوچا انہوں نے اس سیتا والے کردار کو خود ہی نبھا ڈالا ان کی ایکٹنگ پہلی بار دیکھنے کو ملی سٹیج تھا رام لیلا کا اور سامنے تھے مدن پوری جو کی رام بنے ہوئے تھے حالانکہ اس سمیہ تک پرانٹ صاحب کبھی بھی ایکٹنگ کے بارے میں سوچتے بھی نہیں تھے بس سپنا تھا فوٹوگرافی کا شملہ میں پورا ایک سال رہے اس کے بعد ان کی کمپنی نے انہیں لاہور کے سٹوڈیو میں بھیج دیا اور وہاں پر فوٹوگرافی سٹوڈیو میں نوکری کرنے لگی پرانٹ صاحب روزانہ رات کو دنر کرنے کے بعد میں ایسے ہی ایک رات جب وہ پانٹ کی دکان پر سگرٹ کے چھلے بنا رہے تھے تب ہی پنجابی فلموں کے لے خک اور نردیشک ولی محمد ولی نے اس 19 سال کے لڑکے کو اپنے الگ سٹائل میں سگرٹ کا کش مارتے ہوئے اور چھلے بناتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے اوپر سے نیچے تک وہ پرانٹ کو نہارنے لگے اور پھر قریب جا کر بولے میں ایک پنجابی فلم بنا رہا ہوں اس میں ایک کیریکٹر تم جیسا ہے یعنی تم اس میں فٹ بیٹھتے ہو کیا تم فلم میں کام کروگے رائٹر محمد ولی محمد نے ایک کارڈ دے کر کہا کل صبح دس بجے سٹوڈیو آ جانا لیکن پرانٹ صاحب کو یہ سب کچھ جھوٹ سا لگا اگلے دن پرانٹ اس سٹوڈیو میں نہیں گئے اور واپس اپنے کام پر چلے گئے پھر اسی ہفتے جب شنیوار آیا تو پرانٹ ایک فلم دیکھنے چلے گئے میٹنی شو پلازا سینیما ہال میں جب وہ وہاں گئے تو ان کا سامنا ہوا ولی محمد ولی سے انہوں نے پرانٹ صاحب کو دیکھتے ہی کافی کچھ برا بھلا کہا اور کہا کہ تم کیسے ہو میں نے تمہیں بلایا تھا اور تم آئے بھی نہیں پر اس بار میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں مجھے اپنا ایڈریس دو میں تمہیں کل تمہارے گھر سے پک کروں گا اور پرڈیوسر کے سامنے لے کر جاؤں گا اور ہوا بھی ایسا ہی اگلے دن پرانٹ صاحب کے گھر پر تھے ولی محمد ولی اور انہیں کار میں بیٹھا کر وہ اسٹوڈیو لے آئے ان کی کچھ تصویریں کھیچی گئی اور انٹرویو لیا گیا اور فلم میں ویلن کے رول کے لیے سائن کر لیا مہنتانہ تھا پچاس روپے مہینہ اور اگلے دن سے ہی شوٹنگ شروع ہو گئی پر پرانٹ صاحب نے ایک شرط پر یہ رول کیا انہوں نے کہا جب میرا رول نہیں ہوگا تو میں فوٹو اسٹوڈیو میں کام کروں گا اور جب میرا رول ہوگا تب آپ مجھے بلوائیے گا پر یہ موقع ملا ہی نہیں پوری فلم میں پرانٹ رہے اور بن گئی پنجابی فلم یملا جڈ یہ فلم انیس سو چالیس میں آئی تھی جس کے پریڈیوسر تھے دلسک ایم پنچولی اور ڈائریکٹر تھے موتی بی گدوانی اور اس وقت کی یہ بہت بڑی ہٹ فلم تھی اس فلم میں پرانٹ کے ساتھ پاکستانی سنگر اور ایکٹریس نور جہاں اور درگا کھوٹے تھی اور اسی کے ساتھ ویلن کی چھوی بن گئی پرانٹ کی اور اس کے بعد انیس سو اکتالیس میں چھوٹے چھوٹے کردار انہوں نے دو فلموں میں نبھائے خجانچی اور چودری فلم میں اور اس کے بعد انہیں پھر سے موقع ملا نرماتا دلسک ایم پنچولی کی فلم میں لیکن اس بار ہندی فلم تھی یعنی پرانٹ صاحب کی پہلی ہندی فلم فلم کا نام تھا خاندان اور اس فلم میں رومنٹک ہیرو کے طور پر نظر آئے تھے پرانٹ ان کے سامنے تھی سنگر اور ایکٹریس نور جہاں یہ ایک ماتر ایسی فلم تھی جس میں پرانٹ ہیرو نظر آئے تھے آپ مجھے بنانے لگی مس مرگس میں اپنے نصیبے پر ناز کروں گا اگر مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مل سکے آپ بہت اچھے اس سمیں نور جہاں پندرہ سال کی تھی اور پرانٹ الگ ہی نظر آتے تھے نور جہاں کو ایٹوں پر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد کلوز اپ شاٹس لیے جاتے تھے اس فلم کی سفلتا کے بعد پرانٹ صاحب لاہور میں ایک سینسیشن بن گئے لیکن انہوں نے اپنے پتا جی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ فلموں میں ایکٹنگ کرتے ہیں پرانٹ صاحب کو لگتا تھا ان کے پتا جی انہیں ایکٹنگ کریئر کے لیے کبھی بھی ہاں نہیں کہیں گے ایک دن نیوز پیپر میں پرانٹ صاحب کا انٹرویو چھپا پرانٹ صاحب نے اپنی بہن کو کہا کہ یہ نیوز پیپر چھپا کر رکھ دو بہن نے وہ نیوز پیپر چھپا دیا پر ایسی بات کہاں چھپتی ہے ان کے پتا جی کو جب بتا چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور پرانٹ صاحب کو بولے یہ کام کوئی برا کام نہیں ہے اچھا کام ہے شدت سے کرو اور پرانٹ صاحب کے کام کو یوں ہی سرہانہ ملتی رہی فلمیں ملتی چلی جا رہی تھی اور انہی دنوں پریوار نے ان کی شادی کر دی انیس سو پینتالیس میں شکلہ اہنو والیہ سے پرانٹ کا ویواہ ہوا اور پھر ان کے بیٹے اروند کا جنم ہوا انیس سو سینتالیس کا سال تھا اس وقت لاہور میں دنگے بھڑکنے کے خطرے سے اپنے ایک سال کے بیٹے اروند اور اپنی پتنی کو ان دور بھیج دیا اپنی بھاوی جی کے پاس پھر ایک دن ان دور سے پرانٹ صاحب کو لیٹر آتا ہے کہ گیارہ اگست انیس سو سنتالیس کو آپ کے بیٹے کا پہلا برث ڈے ہے تو آپ کو اس برث ڈے میں ضرور آنا ہے نہیں تو میں بردے ہی نہیں مناؤں گی اور اس لیے پھر دس اگست انیس سو سنتالیس کو ان دور اپنے بچے کے جنم دن کے لیے آئے پھر اگلے ہی دن ریڈیو پر پتا چلا کہ لاہور میں مار کاٹ مچھی ہے یہ جان کر پرانٹ صاحب ایک دم سے سن رہ گئے پرانٹ صاحب نے بھارت پاکستان بٹوارے کے پہلے انیس سو 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 جنم دن انیس سو انیس سو انیس سنتالیس تک ریلیز ہو گئی باقی بھارت پاکستان ویبھاجن کے کارن ریلیز نہیں ہو پائی اور ان میں سے دو فلمیں تراش انیس سو 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 پاکستان میں ہی ریلیز ہو کر رہ گئی تب کئی فلموں میں کام کر چکے پرانٹ صاحب کو لگا کہ اب میرا ٹھکانہ صرف بومبے ہو سکتا ہے اس کو بومبے آگئے بومبے آتے ہی پرانٹ صاحب نے فائیف سٹار ہوٹل تاج میں روم لے کر رہنا شروع کیا لیکن پرانٹ صاحب کا انمان غلط تھا انہیں بہت دھکے کھانے پڑے بومبے میں دھیری دھیرے پیسہ ختم ہونے لگا ہوٹل کے بل چکانے کے لیے بیوی کے زیور تک بیچنے پڑ گئے اور استطیع ایسی آگئی کہ وہ اپنے پریوار کو لے کر ایک سستے لوج میں چلے گئے تنگ حالی کا دور ایسا تھا لاہور کے جانے مانے ایکٹر کو مرین ڈرائیو پر آٹھ مہینے تک ڈیل مار نام کی ہوتیل میں کام کرنا پڑا بھارت پاکستان کی ویباجن نے پرانٹ کے کریئر میں ایک ورام چن لگا دیا کئی جگہوں پر نوکریہ کی پرانٹ اپنی پتنی کو کہتے تھے دیکھو بھگوان نے کچھ بڑا اور اچھا ہی سوچا ہوگا ہمارے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے کرم کرتے رہنا چاہیے فلموں کے لیے سٹرگل جاری تھا ایک سال کے دوران ہی قسمت نے ایک بار پھر سے فلمی پردے پر لاکر کھڑا کر دیا پرانٹ صاحب کو اس کے پیچھے ان کے پرانے دوست مشہور ناٹی لے خک کہانی کار سادت حسن منٹو صاحب کا نام آتا ہے ساتھ ہی ایکٹر شام نے بھی ان کے مدد کی پرانٹ صاحب کا نام ان دونوں نے ریکمنٹ کیا ڈائیکٹر شہید لطیف کو سفارش ہوئی تو پرانٹ صاحب کو بلایا گیا بومبے ٹاکیز میں آڈیشن کا دن تھا پر پیسے کی تنگھالی کا دور ایسا کہ پاس میں لوکل ٹرین سے سفر کرنے تک کے پیسے نہیں تھے جب انہیں بومبے ٹاکیز میں آڈیشن پر بلایا گیا تو وہ صبح پہلے والی لوکل ٹرین پکڑ کر بومبے ٹاکیز پہنچ گئے صبح پہلی لوکل ٹرین پکڑنے کا کارن تھا کہ ٹی سی اس وقت ٹرین میں نہیں ہوگا اور ٹکٹ چیک نہیں ہوگی اس لیے ویداؤ ٹکٹ میں سفر کر پاؤں گا اور پرانٹ صاحب کا آڈیشن ہوا پھر رول آفر ہوا پرانٹ صاحب کو اور فلم سائن ہو گئی پانچ سو روپے مہینے میں فلم میں کام کرنے کا موقع ملا یہ سن کر بہت خوش ہوئے پرانٹ صاحب لیکن ترنت ہی سو روپے اسی وقت ایڈوانس مانگ لیے ان کی چاہت تھی کہ وہ اپنی پتنی کو آج رات کہیں باہر ڈینر پر لے جا سکے وہ بھی ایمبیزڈر کار میں بیٹھا کر اور وہیں پر وہ خوش خبری سنا سکے اور اس طرح بامبے میں بامبے ٹاکیز کی فلم زدی میں کام کرنے کا موقع ملا پرانٹ صاحب کو ان کے سامنے تھے دیوانند اور کامینی کوشل اور ڈائریکٹر تھے شاہد لطیف یہ فلم انیس سو اٹالیس میں آئی تھی اس وقت بامبے میں جو ہندی فلموں کے ویلن ہوا کرتے تھے وہ بہت ہی کرور ہوا کرتے تھے پر پرانٹ صاحب نے ویلن کی چھوی ہی بدل کر رکھ دی زدی فلم سوپر ہٹ رہی اور اس کی ریلیز کے سات دنوں میں ہی پرانٹ کو تین فلمیں اور آفر ہو گئی پھر پانچ سو روپے کا ٹھپا لگ گیا پانچ سو روپے سے کم میں پرانٹ کام کرتے ہی نہیں تھے ہیرو کے برابر یا ہیرو سے زیادہ ہی پیمنٹ ملا کرتا تھا پرانٹ صاحب کو ایک بار ایک فلم میں کسی پرڈیوسر نے انہیں پانچ سو روپے دینے کے لیے منا کیا اور کہا ہم تو ہمارے ہیرو کو پانچ سو روپے دے رہے ہیں تب پرانٹ صاحب نے منا کیا اور ایسے میں پرڈیوسر نے پھر سو روپے زیادہ دے کر پرانٹ صاحب کو منایا یعنی چھ سو روپے ملے اس فلم میں پرانٹ صاحب نے ویلن کا ٹرینڈ ہی بدل کر رکھ دیا کوٹ پینٹ پہن کر ایک سافٹ طریقے سے بولنے والا ویلن نکل کر سامنے آیا اپراد ہی پتلی اور گرہستی جیسی فلموں میں انہوں نے دھوم مچا دی گرہستی فلم ڈائمنڈ جبلی رہی اس فلم میں ایک ہزار روپے مہینہ پیمنٹ ملا اور اس کی سفلتہ کے ساتھ ہی چار فلمیں اور مل گئی پرانٹ صاحب کو اور یہ وقت تھا تب پرانٹ نے اپنے پریوار کو اس لوج نومہ ہوتل سے نکال کر بھائی کھلا میں ایک سینئر سٹیزن کے یہاں پینگیسٹ کے طور پر رہے پرانٹ صاحب اور وہاں پر ان کی پتنی کو ایک انڈیپینڈنٹ کچن بھی مل گئی دنوں دن سفلتہ کے شکر پر چڑھنے لگے پرانٹ صاحب اور پھر چھوٹی سی کار بھی خرید لی ہل مین 1950 کے آتے آتے پران ہندی سینیما میں زبردست ویلن بن گئے پتلی فلم ولی محمد ولی کی فلم تھی اور جب ولی محمد ولی بھی بومبے آ گئے تھے تب انہوں نے مہا لکشمی ریس کورس کے پاس فیمس نام سے اسٹوڈیو بنایا تھا پرانٹ پنجابی بھاشا بھی جانتے تھے پر اکثر وہ یہی کہا کرتے تھے کہ میں پنجابی پوری طرح سے نہیں جانتا پرانٹ اپنے میک اپ کو لے کر بہت زیادہ سیریس رہا کرتے تھے جو بھی فوٹو انہیں اخبار میں اچھی لگتی تھی اسے وہ کاٹ لیا کرتے تھے تاکہ وہ اس کریکٹر کو اوبزرو کر سکے ان کے ڈریس کورڈ کو ان کے داڑی موچ کے بالوں کو کاپی کر سکے ہمیشہ گھر پر داڑی موچ اور میک اپ کا سامان رکھا کرتے تھے چہرے کو نئے نئے روپ دینے کی کوشش کیا کرتے تھے ایسا ہی روپ انہوں نے کئی فلموں میں دکھایا خاندان فلم میں انہوں نے ہٹلر جیسا میک اپ کیا تھا جگنو فلم میں انہوں نے مجیبور رحمان کا گیٹ اپ کاپی کیا تھا جس میں وہ پروفیسر بنے تھے ایسے ہی بی سبحاش کی فلم میں انہوں نے ابراہم لنکن کا گیٹ اپ کاپی کیا تھا کئی بار اپنے ساتھ ہی کلاکاروں کے میک اپ بھی کر دیا کرتے تھے پران کی تاریف ہر ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے کی تھی کیونکہ پران کی یو ایس پی یہ تھی کہ وہ سمیہ کی اہمیت کو سمجھتے تھے شوٹنگ پر ٹائم سے پہلے پہنچ جاتے تھے اور پیک اپ ہونے کے بعد ہی وہاں سے نکل کر سیدھا گھر جایا کرتے تھے وہ کہتے تھے اپنی لاہور والی زندگی کو واپس لا کر ہی دم لوں گا پھر پران صاحب کو ساؤت بینر کی پہلی فلم ملی اور وہ تھی ایوی ایم بینر کی فلم بہار پران اپنی پتنی کو بہت ہی کم فلموں کے پریمیئر پر لے کر گئے تھے ان میں سے بہار فلم کا پریمیئر تو یادگار ہے اپنی بیوی کو پریمیئر میں لے جانے کے لیے ایک بڑی کار خریدی تھی جبکہ یہ کار دو ہفتے بعد دو ہزار روپے کم میں مل جاتی لیکن پران نے مہنگی ہی کار خریدی اور اپنی پتنی کو بیٹھا کر لے گئے پرانٹ صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے ہیروین کے ساتھ میں پیڑ کے آجو باجو گھوم گھوم کر گانے گانے کا شوق نہیں ہے مجھے رومنٹک سین کرنے میں بڑی کوفت آتی ہے میں نہیں چاہتا کہ ایسے میں رول کروں میں تو وہ رول کروں گا جو میرا دل چاہتا ہے اور میں ہمیشہ ویلن ہی بننا چاہتا ہوں شیش محل عدالت اور جشن ایسی فلمیں ہیں جن میں فیمیل ویمپ کلدیپ کور بھی ان کے ساتھ میں نظر آئیں نیگٹیو رول ایسا کیا کہ دنیا ڈرنے لگی بی آر چوپڑا کی انیس سو ایک اون میں فلم آئی تھی افسانہ یہ پرانٹ کی پہلی بڑی ہٹ فلم تھی پرانٹ پر ویلن کی چھاپ چھوڑنے والی فلم پرانٹ صاحب کو اکثر لوگ سڑک پر الگ الگ ناموں سے بلاتے تھے او گنڈے او ڈاکو او بدماش او چار سو بیس او لفنگے ایسی فبتیاں قصہ کرتے تھے اور یہ فبتیاں جب پرانٹ صاحب کے کانوں میں پڑتی تھی تو وہ انہیں تعریف سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ مجھ سے نہیں نفرت کر رہے یہ میرے ان کرداروں سے نفرت کر رہے ہیں جو میں نے فلموں میں نبھائے ہیں وہ بد نہیں ہونا چاہتے تھے وہ بدنام ہونا چاہتے تھے پرانٹ صاحب کہتے تھے جب میں پردے پر آتا تھا تو بچے اپنی ماں کی گود میں دبک جایا کرتے تھے اور ساری میں مو چھپا لیتے تھے اور روان سے ہو کر پوچھتے تھے ممی وہ گیا کیا کیا میں اب اپنی آنکھیں کھول سکتا ہوں پرانٹ صاحب کا ٹیرر اتنا بھائن کر تھا کہ ان کی ایکٹریس بھی ان سے ڈری ہوئی رہا کرتی تھی ایک بار ہانگ کانگ میں یہ جوہر محمود ان ہانگ کانگ فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے ان کے ساتھ میں تھی ارونا ایرانی پران اور ارونا ایرانی کے سین جلدی ہی ختم ہو گئے تب پرڈیوسر نے کہا کہ پرانٹ صاحب آپ ارونا جی کو بومبے تک چھوٹ دیجئے گا ہانگ کانگ سے کلکتہ اور کلکتہ سے ممبئی ان کی کنیکٹنگ فلائٹس تھی لیکن جب یہ کلکتہ پہنچے تب تک ان کی بومبے کی فلائٹ جا چکی تھی یعنی ایک دن انتظار کرنا تھا کلکتہ میں تب ارونا ایرانی کو لے کر پرانٹ صاحب ایک ہوتیل میں چلے گئے ارونا ایرانی اتنی ڈر گئی کہ انہوں نے سوچا کہ آج تو میرا پکہ ہی ریپ ہو جائے گا پرانٹ صاحب مجھے چھوڑیں گے نہیں اور جب ہوتیل پہنچے تو پرانٹ صاحب نے ارونا ایرانی کے کمرے میں جا کر کہا کمرہ اندر سے لوک رکھنا کوئی بھی آئے دروازہ مت کھولنا پاس والے کمرے میں ہی ہوں کوئی دکت ہو تو مجھے فون کر لینا یہ سن کر ارونا ایرانی بہت ہی بھاوک ہو گئی کیونکہ وہ ان کو ریل لائف میں بھی ویلن ہی سمجھتی تھی جبکہ پرانٹ صاحب تو ایک جیم پرسن تھے ان کی نیگٹیو کردار کی فلمیں تیلیپ کمار کے ساتھ میں کافی ہٹ رہیں جن میں پرانٹ صاحب کو خوب واہ واہی دلوائی وہ فلمیں تھیں انیس سو پچمن میں آئی آزاد اور دیوداز مدومتی آئی انیس سو اٹھاون میں دل دیا درد لیا انیس سو چھانسٹ کے فلم تھی رام اور شام کا کردار کون بھول سکتا ہے یہ فلم انیس سو سٹھ سٹھ میں آئی رام یہ میرا حکم ہے کہ تم آج گھر سے باہر نہیں نکلو گے شنکر میں تیرے میٹھے زہر کو پہچان دیا ہوں مگر یاد رکھ میری عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نوچ لوں گا میری بات کا جواب دو بتمئی نگام چھوڑ اور پھندہ بنا کمبا مالک کے سامنے نظر چھکا کر رکھ بتمئی دلیب کمار بھی ان کے اچھے دوست رہے انہوں نے دل دیا درد لیا فلم میں پرانڈ صاحب کو ہیلپ کی تھی کومیڈی کرنے میں اور لافٹر لینے میں جب دلیب کمار کی شادی تھی تب کشمیر سے شوٹنگ چھوڑ کر پہنچے تھے پرانڈ صاحب دیوانند صاحب کے ساتھ بھی ان کی فلمیں یادگار رہی جن میں ان کی ممبئی میں پہلے فلم زد دی مینجی انیس سپچپن امردیپ انیس سو اٹھاون اور جب پیار کسی سے ہوتا ہے انیس سو اکسٹ میں آئی راج کپور کے ساتھ میں انہوں نے آہ میں کام کیا انیس سو تریپن چوری چوری اور جاگتے رہو انیس سو چھپن میں آئی چھلیا اور جس دیش میں گنگا بہتی ہے وہ انیس سو ساٹھ میں آئی اور دل ہی تو ہے فلم انیس سو تریسٹ میں آئی پرانڈ صاحب پورا ڈوب کر ایکٹنگ کیا کرتے تھے اوبزرویشن کرنا رول کے نیو شیڈز اس کو دیکھنا اس پر خوب کام کیا کرتے تھے ساتھ ہی ڈائریکٹرز کو سجھاؤ بھی دیا کرتے تھے جس دیش میں گنگا بہتی ہے فلم میں راکہ کا رول نبھانے کے لیے ڈائریکٹر پروڈیوسر راج کپور سے کہا تھا میں ہمیشہ اپنے گلے پر بار بار ہاتھ گھماؤں گا کیونکہ راکہ جیسے ڈاکووں کو ہمیشہ فانسی سے ڈر لگتا ہے کہ ایک نہ ایک دن فندہ ان کے گلے میں ضرور آئے گا راج کپور نے ایسا کرنے کی فریڈم دے دی اور یہ رول یادگار بن گیا ان کے خوف کا عالم یہ تھا کہ جب دلی میں ایک دن شوٹنگ کر رہے تھے اور شام کو دوست کے ہاں چائے پینے گئے تو ان کی چھوٹی بہن یہ نہیں جانتی تھی کہ پرانڈ ان کے بھائی کے دوست ہیں جیسے ہی ان کے بھائی نے پرانڈ سے اسے ملوانا چاہا وہ اندر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پرانڈ اپنے دوست سے مل کر جب واپس ہوتیل لوٹ گئے تو دوست نے پرانڈ کو فون کر کر کہا جانتے ہو میری بہن کیا کہہ رہی تھی وہ بولی کہ تم ایسے بدماش اور گنڈے لوگوں کو گھر میں لے کر کیوں آتے ہو اس بات کو سن کر پرانڈ ہسنے لگے دو ایسی فلمیں بھی رہی جن میں پرانڈ صاحب نے لیڈ رول کیا فلم تھی پل پلی صاحب جو 1954 میں آئی تھی اور ہلاکو 1956 میں آئی تھی جب ہلاکو فلم میں گیا تھا تب مینا کماری اپسٹ ہو گئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ پرانڈ میرے سامنے اچھا نہیں لگے گا پر جب پرانڈ صاحب کو انہوں نے کاؤسٹم میں دیکھا تو وہ دنگ رہ گئی فلم کے کچھ ریشز انہوں نے دیکھے اور دیکھ کر کہا پرانڈ صاحب سے زیادہ اچھا کوئی اس فلم میں لگتا ہی نہیں ہم برتی چینوں کی اولاد ہماری لگوں میں ایک کوہار پھیڑی کا پھنگ دڑھا پرانڈ صاحب کو بھی اپنا ہلاکو کا رول سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا یہ ایک نیگٹیو رول تھا فلم کی شوٹنگ سے پہلے اس فلم کا نام نہیں رکھا گیا تھا لیکن پرانڈ صاحب کی ایکٹنگ کو دیکھ کر فلم کا نام ہلاکو رکھ دیا ہلاکو چنگیز خان کے پوتے کا نام تھا پرانڈ صاحب نے اس رول کے لیے گیٹ اپ، کاؤسٹیوم، میک اپ اور کریکٹر ڈیزائن کے لیے بہت ڈیٹیل میں ریسرچ کیا تھا اور فلم کے ڈائلوگز بھی انہوں نے اسی سٹائل میں بولے تھے باقی ان کے دل کے قریب اور بھی کردار رہے جن میں مدھومتی جس دیش میں گنگا بہتی ہے دل دیا درد لیا شہید، اپکار، زنجیر اور وکٹوریا نمبر دو سو تین کے وہ کردار ہیں جو کی پرانڈ نے جیونت کر دیئے تھے کتنے ہی ہیرو آئے اور گئے پر چاہے راج کپور ہو یا راجش کھنہ پرانڈ ہر ہیرو کے سامنے اتنے ہی طاقتور ویلن بن کر سامنے جمع رہتے تھے فلمیں پرانڈ کے نام سے ہی چلا کرتی تھی فلم کی شروعات میں جب ٹائٹل آتے تھے تو کریڈٹ الگ سے دیا جاتا تھا اس کے لیے خاص انداز میں پرانڈ صاحب کا نام لکھا جاتا تھا سب ایکٹرز کے نام کے بعد لکھا آتا تھا اینڈ پرانڈ یا پھر ابو آل پرانڈ دھرمیندر راجندر کمار جوائے مکھرجی اور شمی کپور کے ساتھ میں بھی تقریباً پچیس سے تیس فلموں میں ویلن کے طور پر کام کیا پرانڈ صاحب نے فلموں میں صرف ہیرو سے مار کھا لیتے ہیں ارے برکردار دھرمیندر تو پھر بھی ایسا ہیرو ہے جس سے مار کھا کر ملا آتا ہے ایک شریف آدمی کو ویلن کا رول کرنا پڑتا ہے اور مجھ جیسے کو ہیرو ہر فلم میں سمگلر ڈاکو لٹیرا پیسوں کی چاہ رکھنے والا ہیروین کو حاصل کرنے والا ویلن کا رول کرتے کرتے پرانڈ جب تنگ ہونے لگے تب انہوں نے کومیڈی کا دامن تھام لیا کاشمیر کی کلی پتھر کے سرم دس لاکھ کچھ ایسی فلمیں ہیں اس ڈائلوگ کو کون بھول سکتا ہے ایک دن جب ان کی بیٹی پنگ کی سکول سے لوٹی اور انہوں نے پاپا سے کہا کہ پاپا آپ تھوڑا چینج کیوں نہیں کرتے تھوڑا ڈیسنٹ رول بھی کیا کرو انہوں نے ڈیسنٹ کریکٹر رول کی تلاش کرنا شروع کر دیا اور وہ اچھا چرطر ملا انہیں ایک ڈاکیت کے طور پر ڈاکیت کہہر سنگھ شہید فلم میں یہ کردار منوچ کمار صاحب نے پراند صاحب کے لیے لکھا تھا شروع میں تو پراند صاحب نے منع کر دیا لیکن منوچ کمار نے کہا اگر آپ یہ رول نہیں کریں گے تو میں یہ رول ہی فلم سے ڈیلیٹ کر دوں گا پراند صاحب نے کہا کہ کلیان جی دیکھتے رہ گئے پھر کلیان جی نے پراند صاحب کو فون کیا اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ بتا ہے پراند اس گانے سے میں تمہیں نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا گلے سے ہمارا گانا گایا ہے اس کے بعد انہوں نے منوچ کمار صاحب کے ساتھ پورب اور پشن بیمان سنیاسی اور دس نمبری جیسی فلموں میں کام کیا پراند صاحب نے کشور کمار اور محمود علی کے ساتھ بھی کومیڈی کی محمود کے ساتھ انہوں نے 1968 میں سادھو اور شیطان 1941 میں لاکھوں میں ایک اور کشور کمار صاحب کے ساتھ چھم چھما چھم 1952 میں آشا فلم 1957 میں بے وکوب فلم 1960 میں منموجی فلم 1962 میں اور 1962 میں ہی آئے فلم ہاف ٹکٹ کو کون بھول سکتا ہے پراند صاحب نے بنگالی فلم میں بھی کام کیا جوائے مکھر جی اس میں ہیرو تھے فلم کا نام تھا سونائی دیگے پراند نے کئی ہندی فلموں میں سپورٹنگ ایکٹرز کے طور پر بھی کام کیا جن میں ان کے امیج ویلن سے بدل کر ایک چرطر ابھینتہ بنتی چلی گئی 1973 میں پراند صاحب کے ایک خاص دوست پرکاش مہرا زنجیر فلم بنا رہے تھے لیکن فلم کے پہلے دن ہی پراند صاحب نے فلم کرنے سے منع کر دیا تھا کارن یہ تھا کہ پرکاش مہرا نے کہا تھا کہ گانے سے آپ کی شروعات ہے پراند صاحب کو گانے گانا اور ڈانس کرنا بلکل پسند نہیں تھا انہوں نے کہا میں یہ فلم نہیں کروں گا اور ایسے میں سیٹ چھوڑ کر چلے گئے پرکاش مہرا اسمنجس میں پڑ گئے اور وہ تریند پراند صاحب کے گھر گئے اور منعتیں کی کہ صاحب آپ اگر فلم میں نہیں ہوں گے تو فلم کے پران ہی نہیں رہیں گے پلیز آپ فلم کریے یہ ایک سین کا حصہ ہے کوئی گانا یا ڈانس نہیں ہے تب اگلے دن جب پراند صاحب فلم کے سیٹ پر پہنچے تو اپنے گیٹ اپ کے ساتھ میں ایسا ڈانس اور ایسا ایکسپریشن اور ایسی سنگنگ سٹائل دکھا دی کہ دنیا میں آج بھی وہ گانا مشہور ہے ڈائلوگ ڈکشن پر اتنا ورک کرتے تھے کہ اس فلم میں ایک شب بولنے کے لیے پراند صاحب نے اٹھارہ ری ٹیک خود سے لیے تھے جبکہ ڈائیکٹر شاٹ او کے کہہ چکا تھا ایسے تھے پراند صاحب اور اس فلم میں ہیرو کے طور پر پراند صاحب نے ہی امیتاب بچن کا نام ریکمنٹ کیا تھا جب پرکاش مہرا دیوانند راجش خنہ اور دھرمیندر جیسے راج کمار جیسے کلاکاروں سے نہ سن چکے تھے تب پراند صاحب نے ہی کہا تھا اسے یہ رول دے دینا چاہیے تب جا کر امیتاب بچن بنے اینگری ینگ مین پراند صاحب کی ایکٹنگ کے قارن ہی کچھ گانے مشہور بنے جیسے کسوٹی فلم کا گانا تھا ہم بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے اور مجبور فلم کا گانا تھا یہ گانے کم تھے اور سین زیادہ لگتے تھے یہ ہیرو ہیروین والے وہ گانے نہیں ہوتے تھے جن کا فلم سے کوئی سروکار نہیں ہوتا یہ سارے گانے کیریکٹر آرٹسٹ والے گانے ہوا کرتے تھے کئی بار ڈائریکٹرز کو بھی اپنے انداز میں سین کے اندر چینجز کرنے کو کہہ دیتے تھے پراند صاحب زنجیر فلم میں پرکاش مہرہ نے کہا تھا کہ آپ کو زمانت کے طور پر اپنی پگڑی سامنے رکھنی ہوگی تب پراند صاحب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا زمانت کے طور پر پگڑی رکھنا اچھی بات نہیں ہے پرڈیسر نے پوچھا تو زمانت کے لیے کیا رکھا جائے تب پراند صاحب نے کہا شیر خان ایک پتھان ہے اس کے موچ کا ایک بال بھی زمانت ہو سکتا ہے کیونکہ پتھان کو اپنی موچ سے بڑا پیار ہوتا ہے اور موچ اس کی عزت ہے پبلک پراند کو دیکھنے کے لیے اتنی آتر ہوتی تھی کہ پرڈیوسر کو بھی ڈانٹ دیتی تھی ہوا یہ تھا کہ زنجیر فلم میں جب امیتاب بچن کو لے کر پرکاش مہرہ فلم کے پریمیر پر پہنچے تب پبلک نے پوچھا ہمارا ہیرو کہاں ہے ہمارا پراند کہاں ہے پراند صاحب نے امیتاب بچن کے ساتھ چودہ بہترین فلموں میں کام کیا جن میں زنجیر، ڈان، امر اکبر انتھنی دوستانہ، نصیب اور شرابی پرموخ ہیں وہ کبھی امیتاب بچن کے سامنے ویلن بن کر آتے تو کبھی ان کے پتا بن کر آج کی دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو دنیا کے بٹن اپنے ہاتھ میں رکھنے پڑتے ہیں ورنہ یہ دنیا زندہ نہیں رہنے دے گی اشوک کمار صاحب کے ساتھ میں بھی بہت اچھی دوستی تھی پراند صاحب کی انیس سو اکیاون سے لے کر انیس سو ستیاسی تک انہوں نے تقریباً پچیس فلموں میں ایک ساتھ کام کیا مسٹر ایکس، ادھیکار، وکٹوریا نمبر دو سو تین چوری میرا کام، راجہ اور رانہ ایسی کئی فلمیں ہیں وکٹوریا نمبر دو سو تین میں پراند صاحب اور اشوک کمار کی جوڑی دیکھتے ہی بنتی تھی آپ کو بتائیں کہ فلم میں ڈائلوگ سیٹ پر ہی امپروائز کیا کرتے تھے پراند صاحب اور اشوک کمار یعنی جو پراند صاحب نے کہا اسی پر امپروائز کر کر اشوک کمار نے جواب دے دیا پرتفی راج کپور سے لے کر کرشما کپور تک کپور کی چار جنریشنز کے ساتھ میں کام کیا انیس سو بانوے تک پراند اکثر کسی نہ کسی فلم میں ویلن کے کردار نبھاتے چلے گئے پراند کا ردبہ ایسا تھا کہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر کے دشک میں پراند کی فیس پانچ سے لے کر دس لاکھ روپے ہوا کرتی تھی انیس سو انتر سے انیس سو بے آسی تک پراند سب سے زیادہ پیمنٹ پانے والے کلاکاروں میں سے ایک تھے زنجیر اور ڈان جیسی فلموں میں ان کو امیتاب سے بھی زیادہ پیمنٹ ملا تھا حالانکہ انہوں نے کبھی ہائی پیمنٹ کی ڈیماند خود نہیں کی تھی انیس سو تہتر میں جب راج کپور پوری طریقے سے کرزے میں ڈوب چکے تھے میرا نام جوکر فلم فلاپ ہو گئی تھی اور آردھک پریشانیوں سے ابرنے کے لیے انہوں نے باوی فلم کا نرمان کیا تب پراند صاحب نے اپنی دوستی نبھائی اور باوی فلم میں فری میں کام کیا پراند جب جب آئے اپنی چھاپ چھوڑ گئے مجبور فلم میں انہوں نے ایک چھوٹا سا رول کیا تھا جو کی فلم کی دسویں ریل میں شروع ہونا تھا لیکن جب وہ آئے تب اس کے بعد پوری فلم صرف پراند کے کریکٹر کے نام ہو گئی پراند کے پریوار کی بات کریں تو ان کی شادی ہوئی تھی سن انیس سو پینٹالیس میں شکلہ اہلو والیہ سے اور ان کے دو بیٹے ہیں اروند اور سنیل سکند ساتھ ہی ایک بیٹی پنکی بھلا ہے بچوں کو کبھی بھی پراند نے پریشرائز نہیں کیا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو خلی چھوٹ دیا کرتے تھے کہ جو آپ بننا چاہتے ہیں وہ ضرور بنیں لیکن اپنی سیماؤں کا دھیان رکھیں بڑے بیٹے نے کیمیکل انجنیرنگ میں پی ایج ڈی کی اور وہ لندن سیٹل ہو گئے چھوٹے بیٹے نے پتاجی کی طرح فلم لائن کو چنا اور اسسسٹنٹ ڈائیکٹر بنے اور اپنے بیٹے کے لیے ہی پراند نرماند میں بھی آئے انہوں نے ستین چودری کے ساتھ کو پریڈیوز کی فلم فلم کا نام تھا لکشمن ریکھا جو کی پراند کے بولی وڈ کریئر میں ان کی ایک ماتر نرماتا کے طور پر فلم ہے یہ فلم 1992 میں ریلیز ہوئی تھی جس میں انہوں نے کشن لال شرما کا رول بھی نبایا تھا یہ فلم کرن رازدان نے لکھی تھی اور ڈائیکٹر ان کے بیٹے خود سنیل سکند تھے فلم میں ہیرو تھے جیکی شروف اور نصیر الدین شاہ ساتھ ہی ویلن کے طور پر ڈینی نظر آئے تھے لکشمن ریکھا سنیل سکند کی آخری نردیشت فلم تھی بہرحال ان کے پریوار کی آگے بات کریں تو پراند صاحب کے پانچ پوتے پوتیاں اور دو پڑ پوتے ہوئے پراند صاحب نے بھارتی فلم انڈسٹری کو اپنا سمپون جیون دے دیا 1998 میں پراند صاحب کو پہلا ہارٹ اٹیک آیا تھا اس وقت ان کی عمر 78 برس تھی اس کے بعد انہوں نے عمر کو دیکھتے ہوئے اور اپنی دل کی بیماری کو دیکھتے ہوئے فلموں سے دوری بنانا شروع کر دیا لمبے ڈائلوگز یاد نہیں رکھ پاتے تھے اس لیے وہ کہتے تھے جب میں سو پرتیشت اپنا نہیں دے سکتا تو مجھے ایکٹنگ نہیں کرنا چاہیے میں اپنے درشکوں کو چیٹ نہیں کر سکتا لیکن امیتہ بچن کے انسسٹ کرنے پر انہوں نے ABC کارپوریشن کی فلم مرتیو داتا اور تیرے میرے سپنے میں رول نبھائے عمر کے چلتے پیروں میں کمپن ہوا کرتا تھا پراند صاحب کو اس لیے پراند صاحب کے لیے امیتہ بچن نے یہ رول موڈیفائیڈ کر دیے ڈائلوگز ان کی ریل لائف کی سیچویشن پر لکھے گئے قانون کے ان ٹھیکے داروں نے مجھے اتنا مارا اتنا مارا کہ میرے دونوں پاؤں کی نسل سوپ گئیں اور شاید میرے کیے ہوئے کسی گناہ کی یہ سزا ملی کہ میں نماز کے لیے سائیتہ بھی نہیں کر پا تھا مرتیو داتا فلم امیتہ بچن کے ساتھ پراند کی آخری فلم تھی اور امیتہ بچن کو واپس سے کمبیک کروانے والی فلم بھی تھی بعد میں سن دوہزار ساتھ تک کچھ فلموں میں گیسٹ اپیرنس کے طور پر کام کیا پراند صاحب نے ایک امیتہ کے طور پر ان کی آخری فلم تھی ساون کمار کے فلم سلمہ پہ دل آ گیا پراند صاحب کے چھے دشک یعنی ساٹھ سال کی فلمی یاترہ پر ایک بائیوگرافی پرکاشت ہوئی تھی جس کا نام تھا اینڈ پراند امیتہ بچن نے بھی اس بائیوگرافی میں فارورڈ ورڈز لکھے تھے اور اس کے آثر تھے بنی روبین اور پرکاشن کیا تھا ہارپر کالنس نے پراند صاحب کے نام کی بھی خوب کھاتی رہی بومبے دلی پنجاب اور یوپی کے کچھ پترکاروں نے پراند صاحب کے نام کو لے کر سکول اور کالجز میں ایک سروے کیا اور پتا چلایا کی پراند نام کے کتنے لوگ ہیں لیکن پچاس کے دشک کے بعد میں کسی کا بھی نام پراند نہیں ملا یہ ویسا ہی تھا جیسا کی راون کے نام کا کوئی بھی نہیں ملتا یعنی پراند کا نام پیرنٹس رکھنا ہی بند کر چکے تھے اور اس کے پیچھے ریزن تھا پراند صاحب کے نیگٹیو رول نبھانا پراند کا مطلب صرف ویلن گنڈا ہی مانا جاتا تھا پر آگے چل کر جب پراند کو پراند صاحب نام سے پکارا جانے لگا تب ان کا نام اچھے ناموں میں شمار ہو گیا پراند صاحب کے پاس دوہزار ساتھ میں دلی سے ایک لیٹر آیا تھا جس میں لکھا تھا پراند صاحب نمسکار میرے گھر میں میرا پوتا ہوا ہے اس کا نام میں پراند رکھنا چاہتا ہوں آپ سے آگ رہے کہ آپ دلی آئیے اور اپنے ہاتھ سے اس کا نام کرن سنسکار کروائیے ساتھ ہی سورگیہ کلاکار اوم پرکاس جی کی بیٹی کی جب شادی تھی جب پراند اس شادی میں شرکت کرنے پہنچے تو لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا اور آوازیں آنے لگی ملنگ چاچا آ گئے ہیں ہٹ جاؤ انہیں راستہ دے دو ساتھ ہی ایک فین نے لیٹر میں لکھا ملنگ چاچا جیسے چاچا نہرو کو دنیا یاد کرتی ہے ویسے ہی آپ بھی چاچا ملنگ کے طور پر ہمیشہ یاد کیے جاؤ گے یہ تھی پراند کی ایکٹنگ کی ویرائیٹی شخصیت وہی ہونی چاہیے جس سے اس کے نام کو ایک نام مل جائے اور ان کے ڈیالوگز میں بولے گئے کچھ ورڈز بھی ایسے رہے جو آج بھی صرف پراند کے لیے ہی بنے لگتے ہیں جیسے ان کا کہنا برخوردار بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہے کہ پراند صاحب نے ٹی وی پر ایک ڈیٹیکٹیو سیریل کے تین اپیسوڈ بھی شوٹ کیے تھے اس سیریل کا نام تھا دے کال می ڈینجرس پر اس سیریل کا پیس بڑا فاس تھا اور ان لوگوں کا ورکنگ سٹائل بھی پراند کو پسند نہیں آتا تھا اس لیے انہوں نے یہ سیریل چھوڑ دیا پراند نے زندگی میں ایک بار ہی آرٹیکل لکھا تھا وہ تھا ایمرجنسی کے دوران انٹی گورمنٹ وہ آرٹیکل تھا اور اسی لیے وہ کہا کرتے تھے اگر میں انگلینڈ میں رہتا تو مجھے ایک مہان فلمی ہستی کے طور پر جانا جاتا اور مجھے سر پراند کی اپادی دی جاتی لیکن بھارت میں میں کبھی بھی کسی سممان کو پانے کے لیے خود نہیں کہوں گا پراند صاحب کو اپنے نقاراتم کرداروں کے لیے بہت سے اوارڈز ملے پر انیس سو تہتر میں جب بے ایمان فلم میں رام سنگھ کانسٹیبل کے رول کے لیے انہیں اوارڈ دیا جانا تھا اس وقت انہوں نے اوارڈ لینے سے منع کر دیا کیونکہ فلم فیر بیس میوزک ڈریکٹر کا اوارڈ پاکیزہ فلم کو دیا جا رہا تھا اور ان کی نظروں میں بے ایمان فلم کے میوزک ڈریکٹر کو یہ اوارڈ ملنا چاہیے تھا ابینیتہ ہونے کے ساتھ ساتھ پراند صاحب ایک کھیل پریمی بھی تھے ساتھ ہی اچھے کھلاری بھی ان کی خود کی ایک فٹبال ٹیم ہوا کرتی تھی جس کا نام تھا دائنموز فٹبال کلپ جس کو کئی برسوں تک انہوں نے فائننس کیا کھیل پرتیوں گتائیں کرکٹ میچز کے لیے بھی خوب چیرٹی کیا کرتے تھے پراند صاحب انہوں نے فلمی دنیا کے ضرورت مند لوگوں کے لیے بھی کچھ دھن جھٹایا ہوپ ایٹی سکس اور ہوپ ایٹی سیون جیسے شوز کر کے فلمی دنیا کے ساتھ ساتھ ہی وہ سوشیل ایکٹیویسٹ بھی تھے مراتھا سکشن سنستان اور فلم انڈسٹری ویلفیر ٹرسٹ کے لیے وہ ساماجیک کارے کرتا کے طور پر کام کرتے تھے اور کئی بار انہوں نے بانگلہ دیش کے ریفیجی اور گونگے بہروں کے لیے چیرٹی کے شوز کیے تھے وہ ایک سچے دیش بھک تھے اور سبھی کی سوچا کرتے تھے انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو اسی کے دشک کے بیج وہ ہندی سینیما کے سب سے خونخار ویلن بن کر سامنے آئے بھارتی سینیما میں ان کے اس یوگدان کے لیے سٹار سکرین زی سینے اوارڈز اور مہاراشتر سرکار نے انہیں لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈز سے نوازا اور سال دو ہزار میں انہیں سٹار ڈس نے دیا ویلن آف دے ملینیم کا خطاب پراند صاحب جب اسی سال کے ہو گئے تب ان کے پریوار نے انہیں ان کے جنم دن پر ایک ویب سائٹ کا توحفہ دیا ویب سائٹ کا نام ہے پراند سکن ڈاٹ کام اور پھر آیا سن دو ہزار ایک جب پراند صاحب کو بھارت سرکار نے پدم بھوشن سے سمانت کیا اور پھر سکسٹی ایت نیشنل فلم اوارڈز میں سینیما کا سب سے بڑا سمان خود چل کر ان کے گھر آیا پراند صاحب جا نہیں سکتے تھے اس اوارڈ کو گرہنڈ کرنے کے لیے بھارت سرکار نے خود پراند صاحب کے گھر آ کر اپریل دو ہزار تیرہ میں سینیما کے سب سے بڑے سمان دادا صاحب پھال کے اوارڈ سے انہیں سمانت کیا امیتاب بچن نے ان کی فلموں کے کچھ بہترین سینز کو نو کیسٹس میں کلیکٹ کر کر پراند صاحب کو گفت کیا تھا ان کیسٹس میں ان سینز کو اتنی سندرتہ سے ریکارڈ کیا گیا تھا کہ پراند صاحب کی آنکھوں سے آنسو آ گئے پراند صاحب نے اپنے پورے گھر میں اپنی ستر سے زیادہ ایسی پینٹنگز لگا رکھی تھیں جس میں ان کے الگ الگ روپ الگ الگ گیٹ اپ اور میک اپ سٹائل میں ان کے فوٹوگراف تھے اور وہ اسے سو ہونے پر ایکزیبیشن لگانے کی سوچا کرتے تھے سداشیو امرہ پرکر اور کرن کمار کو نیچرل ایکٹر کہا کرتے تھے پراند صاحب اور پراند صاحب کے فیورٹ ایکٹرز میں ان کے سینئر یاکوب کے بعد امریش پوری اور پریش راول کے نام آتے ہیں سال دوہزار کے بعد پراند صاحب نے سوشل میٹنگ کرنا کچھ بند سا کر دیا تھا اور وہ میڈیا سے بھی بہت ہی کم ملا کرتے تھے کوئی ایک یا دو بار ہی ان کے انٹرویو ریلیز ہوئے تھے اکثر پراند صاحب اپنی پرانی فلمیں دیکھا کرتے تھے ساتھ ہی سپورٹس چینل دیکھنا پسند کرتے تھے اگست سن دوہزار چار میں پراند کی فیملی نے پراند جیسے نام کے لوگوں کو ڈھوننے کے لیے ایک ایکٹیویٹی شروع کی تھی جس کا نام تھا ہنٹ فور پراند دادا صاحب پھل کے اوارڈ ملنے کے بعد اسی سال پراند صاحب کو جولائی دوہزار تیرہ تک کئی بار ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا کیونکہ طبیعت ناساز ہونے لگی تھی انہیں نیمونیا بھی ہو گیا تھا پھر آئی وہ تاریخ جس دن پراند صاحب نے اپنے پراند تیاغ دیئے لیلاوتی ہاسپٹل میں تیرانوے ورش کی عمر میں بارہ جولائی سن دوہزار تیرہ کو پراند صاحب اس دنیا کو الویدہ کہ گئے یہ بھی نیتی ہے کہ بارہ تاریخ کو ہی ان کا جنم ہوا تھا اور ان کی مرتیو بھی بارہ تاریخ کو ہوئی پراند صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے میری اچھا یہ ہے کہ جب جب میں جنم لوں تو ہر بار میں صرف پراند بننا ہی پسند کروں گا پراند نے بہت سے کردار نبھائے لیکن ان کا ایک ڈریم رول تھا جو وہ کبھی نہیں نبھا پائے وہ تھا چانککہ کا کردار اس کردار کو وہ نبھانا چاہتے تھے پر کسی نے اس پرکار کی کوئی بھی فلم انہیں آفر ہی نہیں کی ان کی پہلی مایتھولوجیکل مووی تھی لوکش جس میں وہ والمیکی بن کر نظر آئے تھے ممبئی کے بینڈرہ علاقے میں پراند صاحب کی آدمیں پراند چوک بنایا گیا وہ کہتے تھے ہیرو بھی تب ہی بنتا ہے جب اس کی لائف میں ویلن آ جائے کئی ویلن آئے اور گئے پر پراند سی نمرتہ اور سوفیسٹیکیٹڈ جھوی والا ویلن شاید ہی کوئی آیا ایسے ویلن کا دور شروع کیا پراند صاحب نے جسے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے بیوی کا ٹی وی سلام کرتا ہے اس سشکت ابھی نے تھا ریل لائف کے بیڈ مین لیکن ریل لائف کے جنٹل مین پراند صاحب کو اگلی بار کسی اور جیون چریتر کے ساتھ ملاقات ہوگی آپ کس فلم ہستی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں آگیا دیجئے